اپریکن وائلڈ ڈاگ جو ایک سدشی کتے کی پریوار کا ہے یہ ایک چریچیتر شکار کتہ اور چریچیتر بھیڑیا اور اپریکن شکاری کتہ یا اپریکن چریچیتر کتے کے روح میں بھی جانا جاتا ہے یہ اپریکا جنگلی کتے اپشار اور اپریگا کا مولنے واسے ہے آج میں نام بیا اور بستوانیا اور مہنجی بھی ہو گیا اور جنبا ہو گیا میں کچھ انسا میں شیوجل لینڈ اور ٹرانس ویسل میں پائی جاتا ہے ان کا مکہ آوس جو کھولے میدان اور ساونہ اور چریچیتر گھنے جاریوں اور ونے سیتر میں رہ کر اپنا پسندشوک گتاتا ہے اپریکن وائلڈ ڈاگ کی امبر جنگل میں لگ بگ دس سال سے اور قید میں تیرے سال تک رہتی ہے اور یہ اپریکن جنگلی کتہ اپریکن کناڑے کا سب سے بھاری اور سب سے ٹھوز لروپ میں سے نرمت ہے یہ پرجاتی گندے کی اونچائی سار سے ست پچھتر سینٹی میٹر اور اس کا وجن بھی سے تیس کلگرام تک ہوتا ہے ان کے پاس بڑے گول کان اور پتلے شریر اور لمبے اور ماں سپیشیو والا پیر ہے پر بھورے رنگ کے لال اور کالے پیلے اور شپے چھتر میں کے ساتھ چریچتر کیا گیا ہے یہ رنگ کو پیرنٹین کا پرتیق جانور کو کوٹ کو الگ الگ ہوتا ہے جو بہت ہی جبرے کی دھاریوں کی درے ہوتا ہے اپریکن شکاری جو کتے کا موکی روپ سے پرش پیکسید ہے وہ صبح اور سام کو شکار کرتا ہے وہ رات کو شکار کر کے اور وہ اپنے آ کر ایک وجوال چھاند ہے وہ جانورگر کی شکاری کو شکاری شکار ہے جو الپا پروش نیٹیو والے پیک کو شکار کرتا ہے وہ اپریکن جنگلی کتے کی دشتی جو اپیوگ بہت ہی تاگتور دشتی ہے جو شکار کو کھوڑنے اور کندے کا نہیں ایک بار جب وہ شکار کا پتہ لگاتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرنے میں شروع کر دیتا ہے پیچھا کئی کلیمیٹر تک کر سکتا ہے یہ پچھپن کلیمیٹر پرتی گھنٹے کی ربطہ سے یہ دور سکتا ہے جب تک کہ وہ تھک جاتا ہے تب تک کہ وہ کتے کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور کئی بار وہ شکار کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ اب بھی چھل رہا ہے تو ایک بار وہ شکار ٹائر کو اس سے ٹکڑے کو پھار دیتا ہے اپریکن شکاری جو چتے دار لک باغڑوں کو چھوڑ کر انیے ان کے میل کے ڈھولنے کی والوں کی برداشت کرتا ہے وہ ہائین کو باندھ کر دیتا ہے اور کبھی کبھی انہیں وائل کو بھی مار دیتا ہے پریکن جنگلی کتہ جو دنیا کے سب سے خطرنا کتوں میں سے ایک ہے اور یہ جنگلی میں رہ کر اپنا شکار کر دیتا ہے اگر کوئی اس کے سامنے آتے تو وہ کسی بھی مارنا کو کوئی کسر نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ جنگلی کتہ ہے اس کا وجن چالی سے انہسی پاؤنڈ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ دوڑنے والے کتوں کی پرجاتی میں سے یہ نمبر ایک پر ہے کیونکہ اس کی اسپیٹ چالیس پرتی گھنٹے کی رفتہ سے دوڑتا ہے اور یہ سب سے آکرمک اور خطرنا کتوں میں سے ایک ہے تو دوستو یہ تھے اپریکن وائلڈ ڈاگ کے بارے میں امیجنگ پیکس اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرنے میں کنزشنا رکھیں اب تک اس چینل کو سکسپیٹ نہیں کیا تو پلیس اس چینل کو ضرور سکسپیٹ کر لیجے تو ملتے ہیں کہ ناکس ویڈیو کے اندر جب تک جہنگ موسیقی